پیارے بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک صحابی بلکہ بڑے مشہور صحابی اور بڑے پائے کے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ندیک ان کا بڑا اونچا مقام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ندیک ان کی بڑی اہمیت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دیا کرتے تھے اس لئے آپ دیکھیں کہ کتب حدیث میں یا ابادر یا ابادر یا ابادر کے عنوان سے بہت سی حدیثیں آپ کو ملیں گی بلکہ اگر وہ حدیثیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ابو ذر کو مخاطب کر کے ذکر کیا ہے وہ حدیثیں اگر ان کو ذکر کیا جائے تو ایک کتاب تیار ہو سکتی ہے علاقہ لحال انہی حدیثوں میں سے ایک حدیث آج مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے جس میں ایک بڑی اہم بات پر توجہ دلائی گئی ہے وہ کیا پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس دنیا کا جو معیار ہے وہ آخرت کے معیار سے بلکل الگ ہے دنیا میں ایک چیز ہمیں اچھی لگتی ہے لیکن آخرت میں وہ چیز اچھی نہیں ہے دنیا میں ایک چیز ہمیں مفید لگتی ہے لیکن آخرت کے لئے وہ مفید نہیں ہے دنیا میں ایک شخص ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے لیکن آخرت کے لحاظ سے وہ اچھا نہیں ہے ایک چیز کا پا جانا ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے ہمیں دنیا کے لحاظ سے مفید ہے لیکن آخرت کے لحاظ سے مفید نہیں ہے حتی کی اگر میرا کوئی حق ہے آپ کا کوئی حق ہے اگر آپ کو وہ چیز نہیں ملتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی آپ کو نیکیاں دیتا ہے چنانچہ امام بن حبان رحمہ اللہ اس حدیث کے تحت جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ باب بانتے ہیں جس کا معنی یہ ہے کہ اگر کسی کو کچھ ملنا چاہیے اگر وہ چیز نہیں ملتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر وہ نیک نیکی دیتا ہے علاقہ لحال میں وہ حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس حدیث کو امام بن حبان رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بن حبان میں علامہ امام بیحقی رحمہ اللہ اپنی کتاب شعب الایمان میں اور وہی سے میں اس حدیث کو نکل کر رہا ہوں اس حدیث کو امام منذری رحمہ اللہ اپنی کتاب الترغیب والترہیب میں نکل کرتے ہیں اور علامہ البانی رحمہ اللہ صحیح الترغیب والترہیب میں اس حدیث کو حسن قرار دیتے ہیں یا صحیح قرار دیتے ہیں اس حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت فرمائے اے ابو ذر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب تھا ایک سوال کا تربیت کا اس لیے کہ جو بات ایسے کی جاتی ہے وہ سائل اور سننے والے کے دل میں اچھی طریقے سے بیٹھتی ہے تو آپ نے فرمایا اے ابو ذر کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کسی کو اگر زیادہ مال مل جائے تو اس سے مالداری حاصل ہو گئی تو حضرت ابو ذر نے کہا ہم نے کہا اے اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم یہی مالداری ہے اسی کو لوگ مالداری سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس بہت زیادہ مال ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے ابو ذر کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر کسی کو بہت تھوڑا سا مال ملا ہے جس سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہو پاتی تو یہ فقر ہے یہ محتاجی ہے حضرت ابو ذر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کہا ہم تو اسی کو سمجھتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصحیح فرمائی اس لیے کہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے رکھا کہ دنیا کا جو معیار ہے وہ آخرت کے معیار سے قطعان مختلف ہے ہمیں اس پر خصوص توجہ دینی چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اصل مالداری مال کی مالداری نہیں ہے اصل مالداری یہ ہے کہ انسان کا دل مالدار ہو اگر انسان کا دل مالدار ہے اللہ تعالیٰ نے بنیازی اس کے اندر رکھی ہے تو اسے اگر تھوڑا سوی مال ہو تو اس کا اسے خود بھی فائدہ ہوتا اس کے بھائیوں کا ہی فائدہ رہتا تو آپ نے بیان فرمایا اصل مالداری کیا ہے دل کی مالداری ہے اور اصل محتاجی وہ دل کی محتاجی ہے پھر اس کے بعد حضرت ابو ذر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے مجھے قریش کے ایک شخص کے بارے میں سوال کیا ہم سے سوال کیا کیا تم فلا کو جانتے ہو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم اسے کون نہیں جانے گا آپ نے فرمایا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے ہم نے کہا اے اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم وہ تو ایسا شخص ہے کسی سے کسی چیز کا سوال کرے کوئی چیز طلب کرے تو لوگ اسے دے دیں گے اور اگر کسی کے یہاں حاضر ہو جائے کسی مجلس میں حاضر ہو جائے تو اسے لوگ عزت سے بیٹھائیں گے آگے کریں گے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اہلِ صفحہ کے ایک شخص کے بارے میں پوچھا کیا تم فلاں کو جانتے ہو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم اس کو تو میں نہیں جانتا اب یہ سوال اس شخص کی ذات کے بارے میں تھا یا اس شخص کی صفات کے بارے میں تھا ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی ذات ہی کے بارے میں تھا تو حضرت ابو ذربیان فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول میں اس کو نہیں جانتا آپ نے فرمایا آپ نے اس کے بعد اس شخص کی صفات بیان کرنے لے گی کہ ایسا ہے وہ ایسا رہتا ہے وہ وہاں سے ہے اس کی ساخت ایسی ہے یعنی آپ نے اس کے بارے میں پوری تفصیل بیان فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان فرمایا تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول میں تو اسے جانتا ہوں اس کو پہچانتا بھی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دیکھو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے ہم نے کہا وہ تو مسکین آدمی ہے جو مسجد کے اندر لوگ آتے ہیں مسجد کے اندر جو محتاج مسجد اور جس کی طرف کوئی لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں وہ ان لوگوں میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ شخص جو ہے یہ یہ جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو یہ محتاج آدمی اس مالدار کے مقابلے میں اتنا افضل ہے گویا زمین بھر کے کوئی چیز ہو اور کوئی چیز اس کے مقابلے میں رکھا جائے تو وہ چیز بھاری ہو جائے تو گویا یہ شخص پوری زمین ایک طرف ہو اس شخص کی طرف ہو اور یہ شخص اکیلے ہو تو اس شخص کو زیادہ فضیلت حاصل ہوگی ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کو بھی کوئی چیز نہیں ملی ہے جیسے اس کو دنیا کے ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں اس کو بھی تو کچھ چیزیں ملی ہوئی ہیں آکر اللہ نے اسے زندگی دی ہے اسے صحت دی ہے آپ کی صحبت عطا فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اس کو کچھ دیتے بھی رہتے ہیں اگر اسے کچھ ملتا ہے تو وہ اس کا حق دار ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے دنیا اور اس کی نعمت کو اصل تو کیا ہے اپنے مقرب بندوں کے لیے بنائی ہے اللہ نے اس دنیا کو مقرب بندوں ہی کے لیے اسے بنایا ہے اگر دوسرا کوئی اس سے کچھ حاصل کرتا ہے تو یہ اس کے لیے سمجھو کہ اللہ تعالی ایک طرف سے ڈیل ہے تو آپ نے بیان فرمایا اگر اسے کچھ مل جاتا ہے تو یہ تو اس کا حق دار ہے اور اگر اسے نہیں دیا جاتا اس سے روک لیا جاتا ہے تو جو چیز بھی روک لی جائے گی یہ اس کے لیے ایک نیکی کا سبب بنے گی اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کے اوپر کس قدر مہربان ہے اور دنیا اور آخرت کے معیار میں کس قدر فرق ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہر مسلمان کو آخرت والا بنائے اور دنیا والے میں بننے سے اللہ تعالی ہماری آپ کی حفاظت منبائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے یہ صدق جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں وارساپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ